سرنگر نیوز کی ملٹی میڈی ایڈیشن میں محکمہ بجلی نے حالی میں ایک شیڈول مرتب کیا ہے جس کے وجہ سے لوگ نالا ہے لوگوں کی گرونسز کافی زیادہ ہے کہ بہت سارے جو گیجٹ سے ان پر چلتے ہیں خاص کر آکسجن کنسٹر کی بات کریں ہسپیل سپس کیا میڈیکل امرجنس کی بات کریں اور پیشنٹس بھی گھر میں ہیں اور تو اس حب سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے آج پی ڈی ڈی کے چیف انجنر جاروید یوسف ڈار صاحب شکریہ شکریہ اس پروگرام میں مدعو کرتے کے لیے سب سے پہلے آپ سے جانا چاہیں گے کہ جو نیا بجلی جو شرول آپ نے مرتب کیا ہے پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آخر جو بجلی کے کٹوٹی خاص کر سردیوں میں ہوتی کیوں ہو رہی ہے یہ اس سال پہلی بار نہیں ہو رہی ہے ہر سال ہو رہی ہے کافی دہائیوں سے ہو رہی ہے دکت یہ ہوتی ہے کہ یہ سردی آتے ہی جو لوگوں کا جو بجلی کا استعمال کافی بڑھ جات ہے کیونکہ جو کافی ہیٹنگ گیجٹس ہیں انس کا استعمال بڑھ جاتا ہے کیونکہ پانی آہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جو در جا رہا ہے تو اس میں کمی آ جاتی ہے تو اس وجہ سے جو ڈیمانڈ اور سپلائی کے بیچ میں ایک گیپ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کٹوٹی لازمی ہو جاتی ہے لیکن اس میں یہ بھی آہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بجلی کا استعمال ہے کس طرف کا ہے جو کافی زیادہ میں کہوں گا بیشتر جو آہ جو سارفین ہے جو ان کا اگریمنٹ ہے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جس کی ب کلو آٹ ہے یہ سوہ کلو آٹ کی ہے لیکن جو بجلی کا استعمال جو ہے اسے کئی گناہ ہے چار کلو آٹ پانچ کلو آٹ کیا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور خاص کر جو کروڈ جو ہیٹئرز اور بوائلرز ہیں جس کا استعمال ہوتا ہے اسے دو پریشانیاں ہوتی ہیں جسے لوگوں کو کافی دکت آ جاتی ایک تو جو یہ اور لوڈنگ ان ہیٹرز بوائلرز کی وجہ سے ہوتی ہے اسے ایک تو جو ہمارے ٹرانسومر ہے اس میں جو ڈیمیج ہے سردیوں میں کافی بڑھ جاتا ہے ٹر دوسرا کی جو ہمارا فیڈئرز ہیں وہ اور لوڈ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آہ بجلی کی کٹوٹ کٹوٹی کرنی پڑتی ہے لوگ آکثر شکایت کرتے ہیں کہ آہ ہم بجلی فیر جو ہے وقت پہ ادا کرتے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں بجلی جو ہے آہ مہیا نہیں کی جاتی ہے جیسے میں نے کہا آہ کہ جو بجلی کا بل جاتا ہے وہ ان کے ریجسٹر لوڈ کے حساب سے جاتا ہے اگر کسی کا ریجسٹر لوڈ ایک کلو آٹ ہے تو ایک کلو آٹ کا بل جاتا ہے جبکہ جی ایسے میں نے کہا وہ کئی گناہ استعمال کرتے ہیں تو اس لئے دپارٹمنٹ کے لیے یا کے لیے اتنا پاسبل نہیں ہوتا ہے کہ جب سارفین آہ کئی گناہ لوڈ کا استعمال کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اتنا اتنی بجلی مہیاں نہیں ہو پاتی ہے اور لازمی یہ ہو جاتا ہے کہ ہم کٹیلمنٹ کر لیں لیکن اس زمین میں بھی یہ کہوں گا کہ اگر پچھلے تین چار سال سے دیکھ لیں تو بجلی میں بہتری آئی ہے جو ہم نے ٹرانسپیشن لیول پہ کیپیسٹیز کافی بڑھ گئیں گرڈ سٹیشن کئی نئے بنے ہیں یا وہاں پہ جو ٹرانسفارمز کی آگمنٹیشن ہوئی ہے اسی طرح ہم نے رسیبیشن میں بھی کئی جگہ رسیلنگ سٹیشن نئے بنائے یا جو ہمارے پرانے رسیلنگ سٹیشن تھے ان کی جو کیپیسٹی میں انہانسمنٹ کی جس کی وجہ سے پچھلے تین ایک سال میں جو کٹوٹی کے جو اوقات ہیں اس میں کمی آئی ہے شہری سرنگر کے کئی ایک علاقے ہیں جہاں پر بجلی کے پول جو ہے وہ رپیئرمنٹ نہیں ہوئے پچھلے ساتھ ستھر سالوں میں بالخصوص نوہ کرلے میں ہم نے ایک سٹوری بھی چلائی تھی آپ ال جی گریون سیل میں بھی ایک شکایت درج ہوئے اس کے بعد ای ڈبلی وہ جو کنسرن ای ڈبلی ہے اسی علاقے کھا وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے اور ٹینک پورا بٹوالل کی ہم بات کریں بھیمنا یا آسپرڈ اس کے علاقے کی بات کریں تو آخر کیا وجہ ہے کیونکہ سرکار کے پاس کافی سالہ انفرکٹر کے حوالے سے پیمرز یہ ہے یا سنٹر گورنمنٹ آپ کو دے رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ اس میں ڈیلے ہو رہا ہے نہیں اس میں ڈیلے تو نہیں ہو رہا ہماری پچھلے جیسے میں نے کہا تین چار سالوں میں سنٹرلی سپانسور سکیمز کی چلی دین دیال اوپدہ سکیم چلی آئی پی ڈی ایس چلا پی ایم ڈی پی جو سپیشل فنڈنگ تھی جمہو کشمیر کے لیے ہوا ہی اس میں کافی سارا انفرہ بنایا کافی سارے نئے رسیم سٹیشن بنے جسپیشن ٹرانسوم شہروں میں دیہات میں لگے تو ورک ان پراغرس ہے دیرے دیرے یہ کام بھی ہوگا جو جو آپ نے کہا کہ کافی جو انفرہ ہے کہیں پرانے وڈن پولز ہیں یا تاریں خراب ہوئی ہیں یہ دیرے دیرے یہ ہو جائے گا اور اگلے ہمارے پاس گورنمنٹ آف انڈیا کی آر ڈی ایس سکیم ہے تئیس سو کروڑ کی سانکشن ہوئی ہے کشمیر کے لیے اس میں کافی کام ہوگا اگلے دو تین سالوں میں آپ دیکھیں گے ایک نمائیہ بدلاو اور ایک پوزیٹو چینج آپ اگلے دو سال میں دیکھیں گے پچھلے کئی سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ محقوق میں کام کرے ہیں ڈیلی ویجر یا نیڈ بیس یا نون سیکریٹ پرسن آخر وہ مرمت کرتے ہوئے جو ہے مر جاتے ہیں آخر اس کی وجوہات کیا ہے اور اس پہ آہ سیفٹی آرڈٹ لگتا ہے اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں تاکہ یہ جو جانوں کا زیاں یہ کیسے بچ سکے یہ کافی جو کافی ایمپورٹنٹ ایک آئیشو ہے ہمارے لئے کہ جو ہمارے ڈیلی ویجرز خاص کر ہیں ان کبھی ایکسٹنٹس ہو جاتے ہیں تو بیسک وجہ جو ان ایکسٹنٹس کی ہم نے دیکھی بیشتر ایسا ہوتا کہ ایک سٹانڈرڈ آپریٹنگ پروسیجن ان پلیس ہے کہ اگر کئی پہ کام کرنا ایک ایسے کرنا اگر آہ الیون کیوی لائن پہ کام کرنا ہے تو ایک پراپر ایک رسینگ سیشن میں جانا ہے وہاں پہ آہ ایک شیٹ ڈاؤن رکھنا ہے ایک پرمیشن ٹو ورک ملتا ہے یہ جس آہ جگہ کام کرنا اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی کیا واقعی میں بجلی بند ہو گئی اور ایک لوکل اردنگ کرنی ہے اور پراپر سپر ویجن کے تحت کرنا ہے چاہے وہ جہی ساب ہو یا کوئی اتھرائزڈ جو ریگلر سٹاف آہ میمبر ہوتا ہے اس کے نگرانی میں کام کرنا ہوتا ہے تو یہ زیادہ تر ایکسٹنٹ ہم نے دیکھا تب ہوتا ہے جبکہ یہ بنا کسی کو انفارم کے ملو اپنے لیول پہ ہی کچھ کام کر لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں جو سٹارے جو سٹانڈر آپریٹن پروسیجرز ہیں جو انہوں نے احتیاط بھرتی ہے وہ نہیں ہو پاتے جس کی وجہ سے یہ ایکسٹنٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم نے کافی سیریسلی لے رکھا ہے ہم نے پچھلے سال ایک سیفٹی مینول بھی اجراک کیا وہ ہر ایک ڈیوجن میں چلا گیا ہر ایک ڈیوجن میں جو ٹیکنیکل آفسر ہیں اس کو ایس سیفٹی آفسر ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے اور وہ وقتاً فوقتاً سیفٹی ڈلز کرتے ہیں جس میں کہ سارے ملازمین کو لائے جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیسے کرنا کیا کیا جو احتیاط ہے کیا کیا پروسیجر ہے اس کو فالو کرنا ہے تو کیسے کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ آلات ہیں جو سیفٹی کے لئے ضروری ہیں وہ بھی سٹاف میں ہم نے بانٹے ہیں جیسے سیفٹی ایلمٹس ہے یا جو اردنگ روڈز ہے جس کو ڈشارج روڈ کہتے ہیں وہ بھی ہم نے بانٹے یا جو ہائی وولٹیج ڈیٹیکٹسرز ہے جس سے وہ روڈ ہوتی ہے جس کو اگر ہم تار کے نزدیک لیں گے تو اس میں ایک لائٹ جلتی ہے اور ایک آ آتا ہے آواز آتی ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ کیا یہ لائن یہ آف ہے یا اب یہ لائی ہے تو یہ سارے آلات اس میں آگے بھی اس میں اور اضافہ ہوگا اور میری گزارش اپنی سٹاف سے ہوگی خاص کر پی ڈیلز ہمارے ٹی ڈیلز ہیں کہ پورا پورا احتیاط برتا کریں اور جو سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجرز ہیں ان کو اپنا لیں اور پراپر سپرویجن چاہے جو جہی صاحب ہو یا جو ہمارے رگلر ملازم ہیں جن کو ڈیزینٹ کیا گیا ہے اس فیڈر کے لئے ان کے سپردگی میں ان کے سپرویجن میں کام کیا کریں جہاں تک آپ کے سکلر ملازمی کا تعلق ہے یا پرمیڈ ملازم کا تعلق ہے ان کو نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ گراؤنڈ میں جب تاروں کی مرمت کی حوالے سے بات کریں تو ان کی خلاب کیا ایکشن کریں گے آپ نہیں اس میں ہم نے سرکولر آلڈی آئی ایشو کر رکھے ہیں کہ جس میں دونوں اگر ہم نے دیکھا کہ وائلیشن ہو رہی ہے جو سیفٹی پروٹوکالز وہ فالو نہیں ہو رہے ہیں وہ چاہے آہ رگلر ملازم ہو یا آہ جو کیجول ہو پیڈیل ہو ان کے خلاف ہم نے کہا ہے کہ کاروائی ہوگی اور یہ ہم سیریسلی لے رہے ہیں یہ کافی بکاوز یہ آہ انسان کی جان کا آہ ایشو ہے تو اس کو ہم کافی سیریسلی لے رہے ہیں کوئی بھی جو ہے ڈیلی ویجر یا جو ان کی بہبودی کے لیے کیا کچھ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے کمپنسیشن کی بات کرے چاہے نوکل کی بات کرے تو اس طرح پالبور کا ہوا وہی تو انہوں کا کمانی والا تھا جو ان کی بیوہ کہہ رہی تھا ان کی بچے کہہ رہے تھا اس حوال سے ڈپارٹمنٹ کیا کچھ کر رہا ہے جی آپ کا شاید اشارہ ان طرف ہے کہ جن پی ڈیلز کی خدا نہ خاص تھا موت واقعہ ہوتی ہے تو یہ ہم نے پچھلے دو سال سے ان کو ایک تو انشورنس کور دے رکھا ہے اور ایکسگریشن ملتا ہے شاید مجھے قریب قریب بارہ لاکھ کا ان کا کوریج ہے تو کم سے کم یہ ایک تھوڑی سی رقم ہے جس کے بنیاد پہ ان کی کچھ تھوڑا چھوٹا چھوٹا موٹا کچھ گزارا ہو سکے دوسرا ہم نے سرکار کے ساتھ ٹیک اپ کر رکھا ہے کہ جو اگر کیونکہ جیسے ریگولم لازم ہے اگر اس کی موت واقعہ ہوتی ہے تو اس میں ایک بازہ احسار ہو ہے جس کے تحت اس کے ڈیپینڈنٹس میں سے کسی کو سرکاری نوکری ملتی ہے تو اسی طرح ہم نے سرکار کے ساتھ یہ مسئلہ یہ اٹھایا ہوا ہے کہ پی ڈیلز میں ابھی ایسائی ہو کہ اگر کسی کی خدا نہ خاصتہ موت واقع ہو تو کم سے کم جو اس کا ڈیپینڈنٹ ہے تاکہ ان کا گھر چل پائے تو اس کو کم سے کم ڈیلی اس کی جگہ آز ڈیلی ویجر انگیج کیا جائے ایسا کوئی میکنزم ہے جب کوئی بھی گریونس جو آتی ہے آپ کی نوٹس میں یا آدھ بارات میں شائع ہوتی ہے چاہے آن لائن ہو چاہے ٹیلی ویجن میں اس کا کوئی ہوتا ہے آپ کے ڈیپارٹر میں کوئی اس کو دیکھتا ہے پھر ان کی جو گریونس کو وہ حل ہوتی ہے بلکل آپ نے صحیح کہا ہر ایک ہمارے آفس میں گریونس سیل ہے ایک ملازم ہے جس کو خاص اسی کام کے لئے رکھا گیا ہے جو گریونس کہیں سے بھی آ جائے یا ال جی صاحب کی گریونس سیل ہے وہاں سے کوئی آ جائے یا ہمارا آن لائن کچھ ٹویٹر پہ یا کسی اور پہ ویٹس اپ پہ یا فیس بک پہ کوئی گریونس آتی ہے یا اکبارت کے ذریعے گریونس سے زیادہ ان سب کا نوٹس لیا جاتا ہے اور جو کنسرنڈ دفتر ہوتا ہے ڈیویجن ہوتا ہے یا سب ڈیویجن ہوتا ہے وہاں پہ اس کو پہنچایا جاتا ہے تاکہ اس کا کچھ ازالہ ہو سکے ہر ایک گریونس کا پاسبل نہیں ملک کبھی کبھی ڈیمانڈ ساتھی جی ہمیں نیا ٹرانسومنٹ چاہے یا بڑی کیپیسٹی کا ٹرانسومنٹ ہے اس کو ہم نے دیکھنا کہ کیا یہ پاسبل ہے کیا اس کی فیزیبلیٹی ہے تو اس بنیاد پہ اس کا ازالہ ہوتا ہے دار سب ہمیں بتائے چونکہ انفرلیٹر جب ہم بات کریں تو اس میں جو کیپیسٹی تھی ٹرانسومنٹ لائنوں کے وہ اتنی نہیں تھی اب کتنا بڑھ گیا ہے سو دیڈ کی جو کیونکہ ونٹیورس میں ان کا لوڈ زیادہ پڑتا ہے تو کتنا بڑھ گیا ہے جو اب باہر سے بھی بجلی جو ہے منگوائیں گے سو دیڈ کی وہ وہ آپ کے کیٹر کریں اور لوگوں میں وہ ڈسٹریبوٹ کر پائیں جو دیکھیں اگر ہم تین چار سال پہلے چلے جائیں سردیوں میں پیک جو لوڈ قریب قریب بارہ سو میگوارٹ کا ہم فرام کرتے تھے پچھلے سال جو پیک قریب جانوری میں جانوری فیروی میں گیا تھا ساڑھے سترہ سو میگوارٹ ہو گیا تھا یعنی کہ قریب ساڑھے پانچ سو میگوارٹ کی بہتری ہوئی تین ہی سال میں اس سال بھی قریب قریب جو ابھی تک ہمارا پاور شیڈول ہے پچھلے سال سے تھوڑا بہتر ہے ملہب جو فرام ہم سارفین میں کر رہے ہیں وہ بہتر ہے لیکن آخر کار ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جتنی بجلی ہم فرام کر رہے ہیں کیا اس کے وصولیابی ہو رہی ہے جو فیس اس کا ہے آج کی ڈیٹ میں قریب قریب اگر صرف کشمیر کی بات کریں یا جمہو کشمیر کی بات کریں قریب پوری ساڑھے تین ہزار کرور کا ایک گیپ ایک حسارہ ہے جس کی ہم بجلی فرام کرتے ہیں لیکن جس کی وصولیابی نہیں ہوتی ہے تو وہ سارا جو گیپ ہے وہ سرکار کو میٹ کرنا پڑتا ہے تو سرکار کے پاس بھی ملہب لیمٹلس تو وسائل ہیں نہیں ان کا بھی ایک بجٹ ہوتا ہے کہ پاور پرچیز کے لیے ایک بجٹ رکھا ہوتا ہے تو اسی پاور پرچیز بجٹ کے اندر اندر ہمیں بجلی کی ملہب آرینجمنٹ کرنا ہوتا ہے باہر سے چاہے انٹی پی سیو انہ پی سیو یا باقی کوئی جنریٹنگ کمپنیز ہیں ان سے کھرید سکتے ہیں تو جیسے جیسے جو ہماری یہ گیپ کم ہوگی جو ہم بجلی فرام کرتے ہیں اس کی جو وصولیابی ہے اس میں بہتری آئی گی آپ دیکھیں گے کہ بجلی کے پوشن میں بھی ساتھ ساتھ بہتری آئی گی اور جیسے ہم آگے آڈی ایسس میں نے کہا کہ یہ یہاں پہ لانچ ہوئی ہے تو اگلے دو سال میں آپ دیکھیں گے ٹرانسومر اور لگیں گے بانچ کیبلز ہو لگیں گے سمارٹ میٹر ہو لگیں گے اس سے اس میں بہتری آئے گی اور انشاءاللہ جو بجلی کی صورتحال اس میں بھی بہتری آئے گی جعوید صاحب ہمیں بہت ساری جگہوں پر آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم چوبیس گھنٹے بجلی فرام کریں گے تو ابھی تک ڈپارٹون فیل ہوا ہے تو ہم کب تک ایکسپیکٹ کریں گے کہ کشور کے لوگ وہ جو ہے چوبیس گھنٹے پھر بجلی فرام ہوگی ان کو یہ اگر اب دیکھیں گے مجھے لگتا ہے قریب دس پندرہ اکٹوبر کے تک تو بجلی کی صورتحال کافی اچھی تھی قریب قریب جو کٹوٹی نہ ہونے کے برابر تھی اور سمارٹ میٹر کی جان تک بات آپ نے کی ہم نے پہلے فیز میں قریب چھوپن ہزار میٹر لگائے یہ زیادہ تک شہر سری نگر کے پیرباگ راول پورا چھان پورا علاقوں میں لگے اور ڈاؤن ٹاؤن میں بھی سورا الائی بگ بس پورا زکرہ میں لگے اور ہمارا وعدہ تھا کہ کچھ ایریاز میں ہم چوبیس گھنٹے بجلی دیں گے ہم نے اس میں پندرہ فیڈر ڈیزنیٹ کر دیا ہیں جہاں پہ سمارٹ میٹر لگے ہیں اور جہاں کے لاؤسز باقیوں کے مقابلے میں کم ہیں سو پندرہ فیڈرز جو ہیں ان میں ہم چوبیس گھنٹے بینا کسی کٹوٹی کے پراہم کریں گے اور جیسے میں نے کہا سیکنڈ فیز میں اور تھرڈ فیز میں اور تین لاکھ میٹر لگنے ہیں یہ امید ہے کہ اگلے سال آگست سپٹمبر تک وہ بھی لگ جائیں گے تو اگلی سردیوں میں سیچوئیشن اور بہتر ہوگی اور فیڈرز ہیں جن کو ہم پھٹوٹی کے بغیر بنا کھلل کے بجلی فراہم کریں گے آخر پر کیا میسے جو رپی رہے گی اپنی ملازمینی اور خاص کر کنزیومرز کے لیے کنزیومرز کے لیے میری یہ رہی گی گزارش رہی گی کہ جو آپ کا ہمارے ساتھ لوڈ ریجسٹر ہے جس کا آپ بل پی کرتے ہیں اپنا جو بجلی کا لوڈ اسی کے تحت استعمال کریں دوسرا کہ جو کروڈ ہیٹرز ہیں اور جو کروڈ بائلرز ہیں اس کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہی وجہ بنتی ہے کہ جو ٹرانسومرز ہیں وہ جل جاتے ہیں فیڈرز اوور لوڈ ہو جاتے ہیں تارے کبھی جل کے نیچے گر جاتی ہیں اور ہمیں بجلی کی کٹوٹی کرنی پڑتی ہے اور اپنی ملازمین سے میری یہ گزارش رہے گی کہ کام کرتے وقت جو پورا جو آپ احتیاط برتی ہیں جو سٹیڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہیں جو آپ نے سیفٹی پروسیجرز جو آپ کو بتائے گئے ہیں ان کے تحتی کام کر دی برحال آپ نے سرنگا نیوز سے بات کی تو آپ کا بہت شکریہ شکریہ یہ تھے پی ڈی ڈی کے چیف انجنر جائبت یوسف ڈار صاحب سرنگ نیوز کے لئے عادل بشیر موسیقی